امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے آکیف حاروق آج کی اس ویڈیو میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دفائیو بیسک آپریشنز آف کمپیوٹر سسٹم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ جو بھی ہم یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن آپ کو پہلے ہی مل جائے گی اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مطلب یہ ویڈیو شیئر نہیں کیا تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے تو چلیے دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ٹاپک اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر سسٹم کے پانچ بڑے کام کون سے ہوتے ہیں اگر ایکرانیم کی طور پہ آپ ابریویشن کی طور پہ اس کو یاد رکھو گے تو بہت ہی آسان ہوگا آپ کے لئے یاد رکھنا تو ایسے ایکرانیم ہے آئی ایس پی او سی تو ان کو ہم ڈیفائن سٹپ بے سٹپ کریں گے آئی ایس پی او سی کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر سسٹم خاص طور پہ یہ پانچ کام کرتا ہے تو چلیے ڈیفائن کرتے ہیں ان کو آپ کو کھالی فیلحال یہ ایبریویشن زبانی یاد رکھنی ہے تو چلیے ڈیفائن کرتے ہیں فرسٹ فال جو دوستوں یہاں پہ ہے that is انپوٹنگ انپوٹنگ کے معنی ہے the process of entering data and the instructions into the کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر سسٹم کے اندر data ڈالنا through input devices وہ ہم کیسے کرتے ہیں keyboard کے ذریعے یا scanner ہوتا ہے یا کوئی بھی input device اس میں انوالوں ہوتا ہے okay so inputting is that very process through which we enter data and instructions into the computer تو inputting possible ہے input devices کے ذریعے تو اس کے بارے میں ہم الگ سے پڑھیں گے input devices next step ہے دوسری جو کام کمپیوٹر سسٹم کرتا ہے data storing storing کے معنی ہے کمپیوٹر سسٹم data save کرتا ہے okay for future purpose storing کے بارے میں ہم الگ سے پڑھیں گے storage devices storage devices کے بارے میں اگر ہم کمپیوٹر سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے storage کیسی ہوتی ہے جیسے ہمارے دماغ میں ایک long term memory ہوتی ہے اور ایک short term memory ہوتی ہے same like کمپیوٹر سسٹم میں بھی ایک long term اور shorter memory ہوتی ہے تو کمپیوٹر سسٹم کا یہ جو سب سے دوسرا بڑا کام ہے وہ ہے storing it stores the data and you can retrieve this data آپ اس data کو نکال بھی سکتے ہو future میں یہ دوسری بڑی کام ہے تیسری کام جو کمپیوٹر سسٹم کی ہے that is processing processing کے معنی ہے یہ data کو process کر کے دیتا ہے مثال کی طور پر ابھی آپ نے کمپیوٹر سسٹم پر question ڈالا ہے one plus two کتنا ہوا تو کمپیوٹر سسٹم اس کا result آپ کو دیتا ہے three this is called processing کمپیوٹر سسٹم نے آپ کو یہ question solo کر کے دیا تو اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو میں discuss کریں گے processing devices یا processing unit اس کے بارے میں ہم ایک separate ویڈیو upload کریں گے next جو اور ایک operation ہے کمپیوٹر سسٹم کا اور ایک کام important کام ہے that is outputting کمپیوٹر سسٹم آپ کو data process کر کے دیتا ہے no doubt پر دکھاتا ہے کہیں پہ اگر کمپیوٹر سسٹم آپ کو یہ data نہیں دکھائے گا تب آپ کیسے سمجھ پاؤ گے کہ کمپیوٹر سسٹم نے مجھے result دیا تو کمپیوٹر سسٹم output دیتا ہے کمپیوٹر سسٹم output دیتا ہے through output devices output devices کے بارے میں بھی ہم نے ایک separate ویڈیو بنانا ہے تو اس پہ ہم اس میں ہم اچھی طرح سے output devices کو ڈیفائن کریں گے so this is one of the basic function of computer system the process of producing useful information or results for the user such as printed report or visual display so output کے بھی دو type ہوتے ہے ایک ہوتا ہے اگر hard copy چاہیی paper پہ this is called hard copy and one more is called soft copy soft copy وہ ہوتا ہے جو آپ کمپیٹر پہ دیکھتے ہو یا mobile phone پہ دیکھتے ہو hard copy وہ ہوتا ہے جس کا آپ print نکالتے ہو ہاتھ میں لیتے ہو so that means this is one of the function of computer system outputting and finally one more function of the computer system is controlling controlling کے معنی control کرنا okay computer system کے اندر ایسا ڈیوائیس ہے جو پوری اس نیزام کو کنٹرول کرتا ہے جو output ڈیوائیس کو کنٹرول میں رکھتا پروسسسنگ ڈیوائیس کو کنٹرول میں رکھتا ہے جیسے ہماری برین میں بھی ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے جو پورے ہماری بڑی کو کنٹرول کرتا ہے and ہماری مطلب برین میں بھی کنٹرول unit ہوتا ہے same like computer system ہے control unit and this control unit is this controlling is one of demand function is of the computer system یہ ایک short video تھا i hope you got it یہ کچھ خاص 5 computer system کے تھے یہاں پہ جو ہم نے discuss کی ہے خور i hope شاید ان میں سے کوئی question آئے گا تو آپ acronym کے طور پہ اس کو زبان ہی یاد کر سکتے ہو inputting storing processing outputting and controlling these are the 5 major operations of computer system so guys thanks see you in the next video bye